رحمان الرحیم آج میں اپنے شہر کوئٹا اور اپنے حلقے میں ہوں اور علمداد روڈ پہ اور آج مجھے بہت خوشی ہے کہ چائنہ امبیسی نے جو چائنہ کی سترمی سالگیرہ بھی ہے کمیونسٹ پارٹی آف چائنہ کی پاک چائنہ دوستی کی تو اس حوالے سے چائنہ امبیسی نے جو ہے وہ میرے حلقے میں مدد کرتے ہوئے انہوں نے مجھے جو غریب لوگ ہیں کوئٹا شہر میں میرے حلقے میں ان کی مدد کے لیے جو ہے وہ خوراک کے پیکچ دی ہے انہوں نے اور وہ آج اس کی ہم نے تقسیم بقاعدہ یہاں پہ شروع کی ہے اور اس علاقے میں آیا ہوں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ چائنہ نے ہر سطح پر جو پاک چائنہ دوستی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ پوری دنیا کے سامنے ہے کہ ہر مشکل وقت میں چائنہ نے پاکستان کا ساتھ دی ہے اور پاکستان نے چائنہ کا ساتھ دی ہے یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ آج جو ہمارے یہاں پہ غریب جو لوگ تھے ان کی مدد کے لیے جو راشن کا پیکٹس کی آج میں یہاں پہ تقسیم کر رہا ہوں جو چائنہ کی ایمبیسی کے تعاون سے یہاں پہ مجھے ملا ہے اور میں اپنے اس حلقے میں ہوں اور آپ نے دیکھا ہے کہ ایک شفافانہ انداز سے یہاں پہ جو ہے وہ ہم نے لوگوں کو راشن دیا اور یہ چھوٹی سی مدد میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے بہت بڑا توفہ ہے اور غریب لوگوں کے لیے خصوصاً کہ مشکل وقت میں ان کی مدد کی جا رہی ہے سوری صاحب کوئنٹیٹی کیا ہے کتنا پروائیڈ کیا جا رہا ہے اور ہم نے یہ بھی دیکھا صرف یہاں پہ نہیں آج کل ارنائی میں جو ززلہ ہے وہاں پہ بھی امدادی سرگرمیاں جاری ہیں لیکن کچھ ارنائی میں کچھ لوگوں سے شکایت موصول رہے ہیں انہیں امدادی سامان نہیں مل رہے ہیں کیا وہاں پہ بھی اس حوالے سے چینہ کی مرد درکار ہو رہی ہے یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی پہلے سے سلسلہ شروع تھا اور کافی زیادہ انہوں نے جو ہے وہ پورے سلکے کے لیے میرے لیے مدد کی ہے میں مختلف علاقوں میں آپ سب کے سامنے الگ الگ علاقوں میں جا کر وہاں کے جو غریب لوگ ہیں وہاں پہ یہ راشن تقسیم کروں گا جہاں تک آپ نے کہا ہے کہ زلزلے کی بات تو ایک افسوسناک آپ کو پتا ہے کہ دو دن پہلے زلزلہ آیا جس سے جو ہے تقریباً پندرہ سولہ کے قریب جو ہے وہ لوگ شہید بھی ہوئے اور تقریباً دیڑ دو سو لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے میں زخمیوں کے پاس اسپتال بھی گیا اور اس کے بعد آج ہرنائی میرے ساتھ جو ہے وہ احساس پروگرام کی سانیہ نشتر صاحبہ اور بیت المال کے جو ہے وہ چیئرمن زہیر عباس کوکر صاحب بھی ہم گئے اور ہم نے وہاں پہ پورا جائزہ لیا پورے شہر کا دیکھا اور جو گھر چھوٹے ہوئے تھے وہاں پر بھی گئے جو کریکس آئے ہوئے تھے جو حالات زندگی تھی پورا اس کا جائزہ لیا اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وفاقی حکومت کو ابھی ڈیٹا مل رہا ہے اور ہم انشاءاللہ وزیراعظم عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کی خصوصی مدد کے لیے بھی پیکج کا اعلان کریں گے وہاں پہ ٹینٹس کی ضرورت تھی اس پہ اور ایف سی ایڈ کارٹر میں ہم نے بقاعدہ وہاں پہ بریفنگ بھی لی کہ کتنا نقصان ہوا ہے اور کس طرح جو ہے وہ لوگوں کی مدد وہاں پہ جو ہے وہ احساس کے زیر سایا کھانے کا بھی بندوبست کی ہے ٹرکس پہنچ گئے ہیں جو مختلف علاقوں میں جا کے پکا پکایا کھانا لوگوں تک دے رہے ہیں اور وہاں پہ ہم نے جو ہے وہ ویلچیرز بھی تقسیم کی بیت المال کے ذریعے لوگوں کو مدد بھی کی تو انشاءاللہ وزیراعظم آپ دیکھیں گے کہ پیکج کا اعلان کریں گے وہاں پہ جو متاثرین زلزلہ ہیں ہرنائی میں ان کے لئے وہاں پہ سب سے زیادہ ضرور خیلوں کی بارشوں کا سیزن میں گئے بارشوں کی زیادہ مشاہت جی ہاں وہاں پہ جو ہمیں جو لوگوں سے بھی لوگوں سے بھی میں ملا ہوں پبلک میں بھی ہم گئے تمہیں سے یہی فیڈبیک آیا ہے کہ وہاں پہ جو کریکس پڑ چکے ہیں تو لوگ گھروں میں نہیں رہ سکتے تو ان کو جو ہے ٹینٹس کی ضرورت ہے جو فوری طور پر انڈی ایم اے کو بھی اطلاع دے دی گئی ہے اور وہاں پر ٹینٹ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور وہاں پہ جو ڈی سی صاحب تھے ان کا بھی میں تعریف کروں گا کہ انہوں نے بھی پوری انتظامیہ نے دن رات کوشش کی ہے کہ وہ لوگوں کی مدد کر سکیں اور پاک فوج نے بھی پوری کوشش کی ہے تو ٹینٹس جو ہے وہاں پہ پہ پہنچ رہے ہیں اور ان کی تعداد بھی جتنی وہاں کے لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ پانچ چھے ہزار تقریباً ہمیں ٹینٹ ملنے چاہیے تو وہ ہم نے آگے انڈی ایم اے کو بتا دیا ہے اور ویدن اٹھو تھری ڈیز وہاں پہ یہ سارے ٹینٹ پہنچنا شروع ہو جائیں گے آجا کاسم صاحب جو آپ تقسیم کرنا ہے جو جہاں تقسیم کرنا ہے بیسی کے تھو یہ سامان ہاں ان کے داؤن سے تو اس سوال سے میں آپ کو بتا اس سوال سے بتائیں کہ کن کنی علاقوں میں اس کے اندر جو ہے وہ راشن کا پورا سامان ہے اس میں گھی بھی ہے چاول بھی ہے وہ آپ دیکھیں الگ جو ہے وہ آٹے کے آٹا بھی ہے جو ضرورت زندگی کی جو چیزیں ہوتی ہیں کھانے پینے کی دالیں ہیں چاول ہیں اور اس طرح کی چیزیں سارا وہ ڈالا گیا ہے پیکٹ بنایا گیا پورا کہ ایک ماہ جو ہے وہ ایک خاندان جو ہے وہ اسے کم از کم گزارہ کر سکے کون کون سے علاقوں میں تقسیم کریں یہ سارے کوئٹا شہر جو میرا علکہ ہے انہوں نے مجھے دیا ہے تو میں اپنے اس پورے شہر ہی کا میرا علکہ ہے تو یہاں پہ جو ہے کچھ ملے زین آسران ہو گیا پشتن آباد ہو گیا دیبوا ہو گیا ہدا ہو گیا کنٹ کا علاقہ ہو گیا شہر کا علاقہ ہو گیا تو سٹلائٹ ٹاؤن ہو گیا تو یہ جتنے بھی اس طرح کی علاقے ہیں مہا سے لوگوں کو ایک جگہ پہ بلا کے مہا پہ تقسیم کریں گے بڑی مہربانی